جی میں اس ٹائم پہ شارجہ میں ہوں یو اے میں اور ابھی میں ایک جگہ پہ جا رہا ہوں دیکھنے کے لئے سین یہ ہے کہ کچھ لوگ جو بائیکرز میرے فالور رہے ہیں وہ یہ اس چیز کے سوالات کر رہے ہیں کہ جی کہ بیٹے سب بتائیں کہ آپ پاکستان سے بائیک ویزا لے کے کیسے آئے ہیں تو میں تھوڑی سی روداد آپ کی گائیڈنس کے لئے کرتے تو انشاءاللہ آستہ آستہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جو پہلا پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ویزا لینا ہے کیونکہ بائیک کا جو کارنردی پساج ہے نا وہ سمجھ لے کہ بائیک کا ویزا ہے اگر آپ نے ویزا کسی بھی ملکہ لے لیں بائی روڈ جو پاکستان کے ساتھ جس کی سرات لیتی ہے اور اس ویزے کے اوپر آپ نے کارنردی پساج جو ہے نا وہ اپلائی کرنا ہے بائیک کا ویزا اسے آپ کہہ لیں وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارا جو لگا ہے لازٹ ٹیم دوہزار انلیس میں جب ہمیں ایران گئے تھے تو تب اس کی پچیس ہزار سمچنگ جو ہے نا اس کی جو ہے نا تھی اس کی پرائز ابھی ہمارے جو پیسے لگے ہیں وہ فورٹی ایٹ تھاؤزن روپی لگے ہیں اس کے اوپر اور اس کے علاوہ جو اس کی سکیورٹی ہوتی ہے وہ ریفنڈیڈ ہوتی ہے یعنی کہ آپ جب ٹرپ کر کے واپس جائیں گے آپ کارنردی پساج واپس کریں گے تو آپ کو سکیورٹی ملتی ہے وہ دو لاکھ رپے ہے پچاس ہزار پی اگر آپ کی بائیک کی قیمت ہے تو آپ نے دو لاکھ رپے آپ نے رکھنا ہے یا ڈیرھ لاکھ رپ آپ نے رکھنا ہے یہ آپ کو جو ہے نا وہ کارنرد کی فیز دینی پڑے گی یہ ریفنڈیبل ہے جو فوٹی ایٹ تھاؤزن ہیں وہ ریفنڈیبل نہیں ہیں آپ کا ویزا آپ وہاں سے بارڈر سے کرتے ہیں آپ نے پھر ادھر آ جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ایران کے اندر تین بندر گاہیں ہیں ایک اس میں ہے جو ہے نا بندر آباس ہے نیشری جو ہے چابہار ہے اسی جو ہے نا بندر لنگا ہے جہاں سے افیشل جو ہے نا وہ شپ فیریز اور کارگو جو ہے نا وہ چلتے ہیں ہم بندر آباس ہیں بندر آباس کی بھی کئی بندر گاہیں ہیں ہرموت سے جانے کے لیے ہے لارکھنگیرہ جانے کے لیے ہے کشن جانے کے لیے ہے لیکن آپ نے بندر آباس کی ایک شہید بہنور بہن بی اے اچ این او آر بہنور وہاں پہ آپ نے جانا ہے اس میں آپ نے یہ اندازہ رکھ لینا ہے کہ ہمارا جو بھی پسنجر جو چارج ہوا ہے نا کچھ ڈاکومنٹیشن ہے ان کی وہ ایجنٹ وہاں پہ ہے، مرتضا نام ہے اس کا جو اس ساری چیز اور پروپوس پر دل کرتا ہے آپ وہاں سے شپ کے ذریعے آپ جو ہے نا ادھر بھی لے کے آسکتی ہیں شارچہ میں بھی اور آپ xemدبی بھی لے کے جا سکتے ہیں دبوئی بھی لے کے جا سکتے اس کے علاوہ آپ آکے کویت بھی لے کے جا سکتا، Bar up wiza کویت کا لگ جاتا اور آپ آکے جو ہے نا اراز بھی لے کے تعالی سکتے ہیں شپ کے ذریعے بتا رہا ہوں اور دمام بھی لے کے جا سکتے ہیں قطر بھی لے کے جا سکتے ہیں ابھی ہمارے ہاں یہاں پہ یہ فرس ایکسپیننس یہ ہوا ہے کہ ہم نے یہاں پہ دروازہ کھول دی ہے یہ شارجہ کی پورٹ ہے یہاں پہ پورٹ خالد شارجہ میں یہ فرس ایم ایسا ہوا ہے کہ ہم اپنے بیس بائیکرز کو جو ہے نا ہم نے یہاں پہ اس کو یہاں پہ دخول ہوا ہے کیا کہ یہاں پہ ہم انٹر ہوئے ہیں اس سے پہلے یہاں پہ کوئی انٹری نہیں چاہیے یاد رکھئے کہ بندر آباز سے جو بندر بہنور ہے وہاں سے شپ چلتا ہے اور وہ چار سو نوے ڈالر لیتا ہے وید بائیک وید پسنجر ویسے اگر پسنجر آپ نے شپ کا سفر کرنا ہے تو آپ کے ایٹی ٹو ہنڈر ڈالر ٹکٹ ہے باقی اس کی انشورنس بھی ہے چار سو نوے ڈالر ہم نے پے کی ہیں بندر آباز میں اور ایک سو تیس دیرہ ہم نے پر بائیک انشورنس دبائی میں یہاں پہ شارجہ میں کی ہے دبائی میں جائیں گے تو مہنگا ہے ابو دبی میں جائیں گے تو مزید مہنگا ہو جائے گا ریسل خیمہ میں بالکل نہیں آتی ٹھیک ہے شارجہ میں ہے انٹریز کی پورٹ یہاں پہ ہے یہاں سے آپ ایران سیدھر لے کے آ سکتے ہیں اپنی بائیک دوسرے نمبر پر جب آپ ادھر آ جاتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے راستے کھول دی ہیں یہاں پہ بہت مشکل تھا ہمیں دو دن لگے ہیں بائیک چھڑا ہونے کیونکہ یہ فرس ٹائم ایسا ہوا یہاں پہ پر پرسیجر تھا کہ آپ پورٹ خالص ہے بائیک لے کے باہر آ رہے ہیں اس سے پہلے سی کاربو جو ہے نا وہ کھانے پینے کی اشیا آتی تھی یہ چیز آتی تھی یہ یہاں پہ میں نے کہا آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں ایک سو تیس دیرہ ہم اس کو ملٹی پلائے کر لیں پاکستان کے ساتھ اور چار سو نوڑے ڈالر بندر آباز سے شپ کا قرائے آبید پسیجر وہاں شپ کے اندر جہاز لے ہیں جو مردی لے ہیں اس میں ٹرک لے ہیں ہم بائٹس لے کے آئے ہیں اور آگئے ہیں پانچ لوگ ہمارے جو ہے نا وہ تہران گئے ہیں کیونکہ ان کا یو اے کا ویزا نہیں لگا تھا وہ ہمیں جوائنٹ کریں گے سعودی عرب میں انشاءاللہ مزید جو آپ کے سوالات ہوں گے اس کا ساتھ ساتھ آپ کو جواب دیتے رہیں گے اجازت دے جی اللہ حافظ